اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسا لگے گا کہ آپ کے گھر میں ایک پاودر ہو یعنی جار ہے فریج کے اندر اور اس کے اندر ایک پاودر ہے جو آپ خود اپنی فیملی کے باقی میمبرز کو اور بچوں کو بھی دودھ کے نیم گرم جو دودھ ہوتا ہے یا ویسے بھی ہلکا تھنڈا دودھ جو ہے اس کے اندر ایک چمچ اس پاودر میں سے شامل کریں ان کو پلا دیں اور تقریباً روزانہ کی یہ روٹین ہو اور اس کے نتیجے میں آپ کو گھریلو طور پر ایسا علاج کریں اپنی فیملی کا جس میں جو اصابی کمزوری ہوتی ہے تو اس سے نجات مل جائے آہستہ آہستہ اب یہ گھریلو جو علاج ہے اصابی کمزوری کا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا گھر والوں کو اور بچوں کو بھی بہت دفعہ ہم چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں بہت دفعہ ہمیں ٹینشن ڈپریشن چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشانی صبح اٹھتے ہیں تو جسم میں درد وہ ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہم کیوں اتنا زیادہ چیزوں کو منفی لینا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح سے جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچوں کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے بچے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو یہ جو پاودر ہے پاودر کی شکل ظاہر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا اس کے اجزاء ہیں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں کیونکہ اگر آپ نے اپنے گھر میں فریج میں یہ جار جو ائر ٹائٹ جار ہوتا ہے اس میں رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ گھر میں بنا بھی سکتے ہیں اور گھر میں بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یعنی اس کا ایک چمچ روزانہ کا استعمال آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کے اندر کیا کیا شامل ہے آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے وہ میں آپ کو پورا طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کو ہر وہ بات نہیں کی جائے ہر دفعہ جس میں صرف ہسپتال شامل ہوں جس میں بیماریاں شامل ہوں یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں بتانا بھی ضروری ہے جسے آپ بیماریوں سے بچ سکیں اور ذہنی دباؤ ذہنی ٹینشن ڈپریشن اور فریسٹریشن یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے یہ کیسے آپ نے بنانا ہے یہ پاودر کی شکل میں جو میں بتا رہا ہوں کیونکہ چمچہ آپ دیں گے بڑی چمچ کی بات کر رہا ہوں ٹیبل سپون فول اس کے اجزاء میں شامل ہے کہ جیسے خشخاش آپ نے سنا ہوگا اس کو انگریزی میں پاپی سیڈز کہتے ہیں اس کے بیج ہوتے ہیں تھوڑا سے یہ مٹی سے لیے جاتے ہیں تو اس کو دھو کے صاف کر لیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ستر گرام جو ہے وہ آپ لے لیں تاکہ آپ اس کو بنا کے جب پاودر کو رکھیں تو آپ لوگوں کے کام آ سکے ظاہر ہے کہ فیملی کے کافی میمبر اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو پہلا کیا ہے کہ وہ ہے خشخاش کے بیج یا پاپی سیڈز دوسرے نمبر پہ ہے بادام آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ مل جاتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی آپ ستر گرام لیں اور ان کو آپ کوٹ سکتے ہیں یعنی ایک پاودر کی شکل میں لانے سے پہلے آپ نے ان کو تھوڑا پیس لینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کوٹ لینا ہے یہ جو ستر گرام بادام ہوگئے تیسری چیز جو ہے وہ ہے خوپرا جس کو کوکونٹ کہتے ہیں اور کوکونٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا یہ جو آپ ایک چمچ ڈالیں گے ایک بڑا جو چمچ ہوتا ہے ٹیبل سپون فل چھوٹے یا چائے کے چمچ کی میں بات نہیں کر رہا بچوں کے لیے آپ چائے کا چمچ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ٹیسٹی بنانا چاہتے ہیں آپ تھوڑا اس میں مزہ دینا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کوکونٹ یا خوپرا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی آپ تھوڑا کوٹ لیں گے تاکہ جب آپ پاودر آگے آگلے فیز میں میں بتاتا ہوں کہ کیسے بناتے ہیں ملا کے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے سفیت تل اس کو سیسم سیڈز کہتے ہیں بہت ہی زیادہ فائدہ کی چیز ہے اور اس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ویڈیوز میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہے تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے بعد ہے قدو کے بیچ پمکن سیڈز ہر طرف مل جاتے ہیں یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مختلف اجزاء میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ وہ اجزاء ہیں جو آپ کو پنسار کی دکان سے جا کے یا مارکیٹ سے بہت آسانی سے مل جائیں گے کہیں دور آپ کو نہیں جانا پڑے گا تو قدو کے بیچ یا جو پمکن سیڈز ہیں وہ بھی آپ ستر گرام اس میں لیں گے اور جو چھتی چیز ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں لٹس سیڈز یا کاہو کے بیچ یہ اردو میں اس کو کاہو کے بیچ کہتے ہیں تو اس کو عام طور پر پیسنے کی فوری ضرورت نہیں ہوتی اس کے بیجی اس طرح کی حالت میں ہوتی ہے کہ آپ پیسیں گے نہیں بھی تو اس کو آپ سائیڈ پر رکھ سکتے ہیں تو ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو آپ نے گرائنڈر کے اندر ڈالنا ہے اور یہ جو ستر ستر گرام سارے اور گرائنڈر کے اندر آپ نے ان کو بالکل گرائنڈ کر لینا ہے آپ نے پیس لینا ہے اب جب ایک دفعہ آپ یہ پیس لیں گے ایک پاورڈر کی شکل ہو جائے گی تو پھر ایک ائر ٹائٹ جار ائر ٹائٹ جار میں اگر آپ رکھیں گے تو یہ آپ کو بڑے عرصے تک کام آئے گا کیونکہ اگر ائر ٹائٹ جار نہیں ہوگا تو بہت عرصہ یہ پھر خراب ہو جاتا ہے تو ائر ٹائٹ جار کی یہ اہمیت ہے تو اس پاورڈر کو آپ نے کہو کے بیچ کے ساتھ مکس کر کے کیونکہ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہوتی گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو ائر ٹائٹ جار میں رکھیں اور جب بھی آپ نے خود استعمال کرنا ہے ایک بڑا چمچ ہے بچوں کو ایک چھوٹا چمچ روزانہ دینا ہے دودھ میں نیم گرم دودھ ہو تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں حل کر کے تو بچوں کو کیونکہ مٹھی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے تو آپ اس میں مصری کی ڈلیویڈ ڈال سکتے ہیں جس کو ہم بسیکلی روک کینڈی کہتے ہیں یا پھر آپ اس کو پی سی وی مصری لوگوں نے کوٹا ہوتا ہے مصری کو اور چٹو اٹا آپ کو پتا ہے ایک بڑا مشہور ایک چیز ہے پاکستانی گھروں میں بڑی ہوتی ہے جس میں آپ اس طرح کی چیزوں کو آپ پی سکتے ہیں تو دونوں حالتوں میں آپ یہ ڈالیں گے تو اس میں سویٹنس آ جائے گی مٹھاس آ جائے گی لیکن ظاہر ہے شگر کے مریض اور وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے وہ مصری کو آوائیڈ کریں گے وہ پرہیز کریں گے تو یہ جو چیز جو میں نے آپ کو پاودر کا بتایا ہے یہ پوری دنیا میں یعنی جب ہم اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ روایتی دعائی ہوتی ہیں یہ انڈیا پاکستان کیونکہ ظاہر ہے پہلے متحدہ پاکستان یہ متحدہ انڈیا تھا یہ سب کانٹیننٹ کہہ لیں ہم برے سغیر ہزاروں سالوں سے یہ چیز استعمال میں رہی ہے آسابی کمزوری کے لیے کہ کوئی بہت زیادہ چھڑے پان کا شکار ہوتا تھا تو اس کو یہ پاودر بنا کے تو پھر دے دیا جاتا تھا دودھ میں ڈال کے ظاہر ہے یہ سب کچھ بھی ہمیشہ سے موجود تھا اور دودھ بھی ہمیشہ سے موجود تھا ان علاقوں میں تو اصابی کمزوری کا اگر آپ شکار ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے تو رابطہ کریں کہ ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ذہنی سکون کی دوائیاں بھی دے دیں انٹی ڈیپریسن بھی دے دیں لیکن میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ جو پاودر کی شکل ہے یہ بھی ضرور ٹرائے کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی یہ چیز بتائیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا نیچے آپ دیکھیں شیئر لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں تو وہاں پہ کاپی لنک ہے اس کو لنک کو کاپی کریں اور کہیں پہ بھی لوگوں سے شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو اس لئے سبسکرائب کر لیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں